موسیقی 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 آیوجد کیے گئے کارکرم میں پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امریک کر کو یاد کیا ہے ان کو مالی ارپن کیا ان کو شدہر پنچ لی دی ہے بابا صاحب کی پرتیمہ پر مخیمندری نے مالی ارپن کیا ہے وہی مخیمندری یوگی ادیتیانات نے ان کو شدہر پنچ لی دیتے پر مالی ارپن کیا ہے اپورتادے کی ڈپٹری سی اے مدرش پاچک بھی اس اران موجود رہی ہیں اوپ مکھے منتری سے بردیش کاتھک جی پردیش سرکار کے پریٹن سہسکرتک بیبھاکی منتری سے جائبیر سنگھ جی پردیش سرکار کے سماج کنیان بیبھاکی منتری سے اسیم روڑ جی سدہ سے بیدھان پریشت اور اتھیاکس ڈاکٹر آمبیٹکر مہا سبھا ٹرسٹ ڈاکٹر لال جی پرسات نرمال جی مہاپور سیمتی سسما کھڑکوال جی ماننی ویدھائیر شیوگیش شکلا جی بھارتی چنتہ پارٹی کے مہانگر کے ادھیاک سے آنند دیویدی جی آمیٹکر مہا سبھا کے مہا منتری سے امرنات پرزاپتی جی پنسوچی جاتی بیتیوں دکاس نگم کے اوپا دھیاکس سے بشتونات جی پردیش ادھیاک سے پرموت کمار جی کوسا دھیاک سے ڈاکٹر ستیاد بہورے جی اور آج کی اس کاریکر میں پسٹیت بابا ساپ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کرجی کے سرحی انیائیگان اوپسٹیت بھائی اور بہنوں بھارت ماتا کے مہان سفور بابا ساپ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کرجی کی آج مہا پرنیرمان دیمس ہے اس اوسر پر ان کی سمرتیوں کو نمان کرتے ہوئے میں پردیش واشیوں کی اور سے ان کی سچڑڑوں میں بینمر سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں بابا ساپ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کرنے ایک بات تہی تھی ہمیں دھنے واتوں گا کیا تو ان کے پوٹیشن یہاں جگہ جگہ لگے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اور انت میں بھارتی ہیں آج جب کچھ لوگ بھارت کو کوشتے ہیں بھارتی اتا کا اپمان کرتے ہیں جاتی کے نام پر سماج میں کھائی کو چوڑا کرنے کا کام کرتے ہیں بھائیو بینوں اور ایک پرکار سے بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کرجی کا اپمان کرتے ہیں کیا کریے کہ بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر کو بھی لالس دینے کا کارے بوا تھا لیکن بینا جھکے بینا جگے وہ بھارت اور بھارتی اتا کے لئے کارے کرتے رہے اور آج یہ کارن ہے کہ بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر سے جڑیوے دیلس کے اندر ہجاروں کی سنکھیا میں اسمارک ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی جب بھی کسی دبے پچھلی سماج کی آواز کو ملند کرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں کی دماغ میں ایک نام بربس آ پڑتا ہے وہ نام آتا ہے ڈاکٹر بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر کا نام پوری دنیا کے اندر ہر و دوا کچلا دیکھتی اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ نام وصمن کرتا ہے بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر کا اور بابا ساپ بھیمراو امبیٹ پر کنی سپنوں کو ساکار کرنے کے لئے کے اندروں راجے سرکار انیک کارکرم کر لئے ہیں بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر کی پنچ تیر سپنوں کی اس تاپنا کا کارکرم ہو آدھنی پردھان منتری موڈی جی نے آنے کے بعد ان سبھی کارکرموں کو آگے بڑھایا ہم نے سماج کو جاتی کی آرہر پر نہیں ہم نے تو سماج کو اس کے آسکتہ کے انڈروپ ہر دلیت ہر بنچت ہر غریب ہر کمجور بیکتے کے ساتھ سرکار کھڑی ہے اور سرکار اس کو سنبھل پردان کرے گی اس جس سے سرکار نے اس کو اپنا سہیوک دینا پرارمہ کیا بھئیو میں نو دوہجار چودہ کے پہلے ایک سپنا ہوتا تھا آواز آواز کے نام پہ لوگ کس پرکار کا مجاک بناتے تھے بیس ہزار میں کوئی آواز بن پاتا ہے کیا اور جو نہیں بنا پاتا تھا اس کے اوپر الگ سے کاروائی ہو جاتی تھی آج بیس کے اندر چار کروڑ پریواروں کے پاس اپنا پککا آواز ہے جن لوگوں کو پردان ممتری موڈی جی نے پچھلے نو ساڑھے نو ورس کے اندر آواز کی شردہ دی ہے اور عریری ایک لقص ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی اپلبد کروائیں گے گاہ ہو یا سہر ہر دلت کو ہر بنچت کو ہر غریب کو اس کی شردہ کا لاب ملنا چاہیے سوچالے بنے بارہ کروڑ پریواروں کے لئے سوچالے کے نمان کا کار یہ ہے میلہ گھونے کی کپرسہ کو پوری طرح بند کرتے ہوئے اس کا چار تھا اس کا بکلپ تھا ہم ہر گھر میں سوچالے بنائیں یہ کپرسہ پہ پڑھار تو تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ پریو مینوں ڈبی پوچھلے سماج کو بیماری ڈبی پوچھلے سماج کو بیماری ڈبی دی ان کے کاریوں کو یاد کیا ڈبی دی ان کے کاریوں کو یاد کیا انسپلائٹس کی چالیس ورس میں اس بیماری سے پچاس ہزار بچوں کی بہت ہوئی تھی اور اس بیماری سے ڈبی پیسی بھی موت ڈہلیت ڈالکھ سنکر سمدائے کے ہوتے بچوں کی ہوتے ڈبی دین جن کی سرکار آئے ایک ساتھ ملکے کام کیا بھائیو بہنوں آج اس دیماری کو پوری طرح نیلتیت کیا جا چکا ہے اگر سچ بھارت میں سوچالے نہیں بنتے ہر گھر نلیوزنا میں پیجل کی میوستان ہی ہوتی بیعاپک ابھیان دونوں سرکاریں مل کر کے نہیں چلاتی ان سے فلائٹس کبھی سمپت نہیں ہوتا ایسے ہی کرونا میں پردھان منتری موڈی جی نے لیڈرشیپ فیم اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ایک ایک کارکرم کی نگرانی کی گریب کو راسن ملنا تو راسن اپلبد کراؤ کام نہیں تو بھرن پوچھن بھتا اپلبد کراؤ بیمار ہو گیا تو ٹیسٹ کرو اپچار کیا ہو سکتا تو پھری میں اپچار دو اور بھائیو بھائیو پھر پھری میں ویکسین ہی لیتیا تو پھری میں راسن کی سبھا دیتی دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوا دنیا میں بڑے بڑے بکسیت دیش ہیں پرتی بیٹی آئے وہاں دنیا کی سروادک ہے لیکن وہ اپنی لوگوں کو نہیں بچا پائے ٹوگی سب سے پروہاوی دو ویکسین پردہ ممتری موڈی جی نے بھارت کے اندر وکشت کروائی اور بھارت کی ہر ناگری کو بنا بہد رہاو کے ان سنبھاؤں کا لاب دیا سرکار پہلے چہرہ دیکھ کر کے کاروائی کرتی تھی چہرہ دیکھ کر کے لازت دیکھ تھی کوئی دلیت سمرتک ہوتا تھا کوئی دلیت بیروضی ہو جاتا تھا لیکن جو بیروضی تھے وہ تو بیروضی تھے ہی جو سمرتک بننے کا کام کرتے تھے وہ بھی کام پکس میں نہیں کر پاتے تھے وہ بھی جھجونا پکڑانے کا پریاس کرتے تھے ان کے نام پہ اپنی روٹی تو سیکھتے تھے لیکن گریبوں کے لئے بنچیتوں کے لئے کوئی پرحاوی کارکرم نہیں کر پاتے تھے پہلی بار اپنے ہوگا موڈی جی نے جاتی مہت مجھب پیادھار پر نہیں ایک ہی نعرہ دیا سب کا ساتھ اور سب کا دکاس آپ مجھے بتاؤ جو بار بار نام جتے اور کرے کچھ نہیں وہ بڑا ہے یا جو اپنے نعرے کو پرحاوی دن سے لاغو کر کے ہم سب کو یوزناؤں کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہا ہے اور پردھان منتری موڈی جی نے یوزناؤں کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کے سپنوں کو سہی مائنے میں انگکار کرنے والے لاغو کرنے والے اور چھبیس نومبر کی تھی کو سمیدھان دیوست کی روپ میں ستھاپی کرنے کا کام بھی اگر کسی نے کہے پردھان منتری موڈی جی نہیں کیا بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کے پردھان سے بڑی سردھان جلے اور کیا ہو سکتے چھبیس نومبر کی تھی کو اب ہم چودہ اپریل کی تھی کو بھی چھے دسمبر کی تھی کو بھی چھبیس نومبر کی تھی کو بھی بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر جکس مڑ کرتے ہیں اور ان کے پرتی ان کے دوارہ پرتدھان کی پرتی سمیدھان کا بھاو دیکھتے کرتے ہیں سمیدھان کے سنپی تھے کوئی سندے نہیں لیکن سماج کی ایک جھٹتا کے لیے سب پوچھے ہر ایک کام دیش کے نام بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کرتے ہیں سپنا کا یہی سنکل کی تھا جو لوگ آج بھارت پرو دی قدردیوں کے مادن سے سماج کو بھی بھاجیت کرتے ہیں بھارت کو کمجور کرنے کا پریاست کر رہے ہیں یہ بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کپ مان کرتے ہیں ہم سب کو اس کے بارے میں گاؤں گاؤں جا کر کے بتانا ہوگا اور میں آپ کو اس بات کے لیے پھر آسوسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں ہم نے پہلے بھی کہا کہ سرکار ہر گریب کے ساتھ ہر بنچت کے ساتھ ہر دل کے ساتھ کونکون کا عدکار دینے میں تیار ہیں ہر دل کے ساتھ کوئی مسلمان کے بارے میں پوچھتا تھا تبدیش میں بند تانگیا کے بارے میں کوئی پوچھتا تھا چیرو تھارو کول تا کولوں کا اثیاث سب کا جاوکمار رامسی کا اثیاث ہے کوئی پوچھتا تھا اہریہ سہریہ یہ سبھی ایسی جاتیاں ہیں چھوٹی 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 سمدائیں ہیں ایک سمیٹ چھوٹی 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 کریں بابہ ساتھ بھمراہ امبیٹ کرنے ان کے اتتیار کے لئے کاریوشنا بنانے کی فارت مہت کریں ستر سال تک ان کو ووٹ دینے کا تک نکار مہت کریں یہ گل سامیں یہاں پہ کاروائی شروع کی ہر اس دلیت اور بنچت کے پاس تو مسار ہو کول ہو بھیل ہو چیرو ہو تھارو ہو سہریہ ہو بکسہ ہو ان کے پاس ہر ایک کے پاس اپنا مکان ہونا چاہیے جمین کا پٹہ ہونا چاہیے ان کے پاس اپنا سوچالے ہونا چاہیے ان کے پاس راسن کار ہونا چاہیے ان کے پاس پینشن کی شردہ ہونی چاہیے ان کو پھری میر آسن کی شردہ ملنی چاہیے ان کے پاس جوب کار بھی ہونا چاہیے اور ان کو ساتھن کی ہر ایک بیوشنہ سے جوڑنے کا کام بھی ہونا چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ سیچوریشن کے لقشے کو کابت کرنے کی طرح میں سرکار کے بارے جو پریاس پرارم ہوا ہے اس پریاس کو ہم یہ ماندے ہیں بابا صاحب بھمرا مبیٹسر کا پریاس ان کی کرپا ہے ان کی پیڑنا ہے جس کو آج پرحان منتری موڈی جی کے مارک درسن ان کے لئے پرتو میں ایک ڈبلن جن کے سرکار پر بھاوی جن سے آگے وڑھانے کا کام کر رہی تھے آج ہر ایک چھیکر میں آپ کو شردہ ملنی آرکشن کا نام ملنا ہے آگے وڑھنے کے لئے نہیں طاقت ملنی ہے اور اس لئے جس سے کوئی بھید بھاو نہ کرنے سائے سماج میں کسی پرکار کی کوئی اسپریس ستانہ ہو اس کو پوری طریق سمافت کرنا ہے اس کو آگے وڑھا کر کے ہمیں اپنے دیش کو مضبوط کرنا ہے جس کے بابا صاحب کا مشن وہ دیش کا مشن ہے اوڈیکٹی کا مشن نہیں دیش کا مشن ہے بھارت کی مضبوطی کا مشن ہے بھارت کی ایک طرح کھڑتا کا مشن ہے بھارت کو دنیا کی طاقت بنانے کا مشن ہے اور اس مشن کے ساتھ ہم سب جو کر کے کارے کریں گے اور میں آج کیسے اثر پر اس بات پر پھر آپ کو اچھوست کرتا ہوں جہاں ابھی ابھی جمین کے پٹے نہیں مل پائے ہیں ہم نے پہلے کہا ہے اگر آرکسٹ سریڑی کی بھومی نہیں ہے تو جو دلید جو بنچید جو گرید وہاں پہ اتنی جھوپری اپنا مکان بنایا ہے اس کو وہیں پہ وہ جمین کا پٹہ دے کر اس کے پٹہ کا مکان بنا دو آرکسٹ سریڑی کی ہے تو پہلے اسے جمین کا پٹہ دے کر اس کا مکان بناو تب ان کو وہاں سے پنرواز کرو بھائیو بینا کیونکہ ہر بیکٹی کو جینے کا نکار ملنا چاہیے سممان کے ساتھ جینے کا نکار اور سممان کے ساتھ جینے کا یہی اتکار بہت سا بھی مرام بیٹ کرنے دیا تھا اور اس کے لئے میں آپ سے بھی کہوں گا اب یہ حالے میں ہم لوگوں نے جن سرمکوں کے ہیتوں کی آواز پہلی بار آپ نے اٹھائی تھی ان سرمکوں کے بچوں کے لئے اٹل آوازیں بھی دیعنے کا عرض لیں تھوڑا جا کو جان کر دیکھئے بچوں کی آواز کو سنیے تھوڑا وہاں دیکھئے وہاں پہ آسی مرون جی کے نترکتوں میں آتھرم فضلتی کے ردیالے بھی جس مجھوٹی کفات سام کر رہے ہیں ابھیود ہے کوچنگ کے سنسنان جس روپ میں چل رہے ہیں آتھ ادھک سے ادھک ہمارے دلیت بندوں اور اب بچہ جب کمپیٹیشن میں پاس کرتے ہوئے اس پرتک پر اکسا کو پاس کر کے ہوئے آتا ہے اور پرتک کہتا کہ میں نے ابھیود ایسے کوچنگ لے کر کہ میں اس پریقصہ کو پاس کیا ہوں لگتا ہے کہ دیکھئے اس کا عدیکار ہونا سے جیسے اس کو پہلے بنشت کیا جاتا تھا ویوبے نو یہ سرکار کا پریاث ہے اور سی پریاث کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کو آسوس کرنے کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں آج ایک کارکرم کیولی یہیں پہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ تو ڈاکٹر نالجی پرشاہ دیئے ہاں پہ کارکرم اکھتیس بتیس ورسوں سے کرتے رہے ہیں تو ہم لوگ اسی کو سرکاری کارکرم کے ساتھ بنا لیتے ہیں لیکن ہر جنپد میں سرکار کا جیو جاری ہوا ہے ہر آئیو جن ہر سنستان میں ہر اسکول کالیجز میں ہر ایک سرکاری کاریلے میں یہ آئیو جن ہو رہے ہیں اور اس لئے آپ نے کہا کہ چھوٹی نہیں اور مہاپورسوں کی تصویر کو سامنے رکھ کر کے سنکل پھولو ان کی سنکل پہ کیا تھے ان کی پیڑنا کیا تھی ان کی پیڑنا ہمارا سنکل کو بننا چاہیے اور اس سنکل پہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے آج ہم سب ان کارکرموں کو پردیش بھر میں کر رہے ہیں ڈیش بھر میں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سووے سوے راستپتی چیوی پردھان منتری چیوی اپراستپتی چیوی ہماری تمام کیندری منتری گھنڈ ڈاوہ صاحب ڈھیمراہ امبیٹ کر جی کو سر بھنجل یتک سنکل سنسط میں الگ سے کارکترم بڑھا ہے یہ چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ ایک مہامالوں تھے ڈاوہ صاحب ڈھیمراہ امبیٹ کر اور اس مہامالوں ڈیش اور سماج کے لئے جو کام کیا ہے وہاں آج بھی ہم سب کی پیڑنا ہے اور اسی پیڑنا سے پریلیت ہو کر کے ہم سب کو مل کر کے اپنے ڈیش کو مصبوطی پردان کرنے کے لئے کارے کرنا چاہیے جو بھی بھاجر کرنے والی طاقتیں ہیں بانٹنے والی طاقتیں ان سے ساؤدھان ہونا ہوگا اور ہمیں مل کر کے باست آپ کی اچھ آدرسوں سے پیڑنا پرابت کرتے ہیں ہر ڈلیب کے لئے ہر ڈلیب کے لئے ہر گریب کے لئے ہر کمجور کے لئے ہر ڈبیوی آواز کو آواز دینے کے لئے ہمیں صاحب آگے کام کرنا ہوگا اس بستواز کے ساتھ میں ایک بار پھر سے بابا صاحب ہمراہم بیٹھ کر جی کہ مہا پر اندرمان دیواز کے اوسر پر ان کی سمرکیوں کو نمن کرتے ہوئے نمر سدھانجل لفت کرتا ہوں پر آپ سب کو اس بات کے لئے آسواست کرتا ہوں سرکار ہمیں صاحب کے ساتھ میں ہے اور میں پرزاپ ڈال جی پرسات جی کو بولوں گا کہ وہی بھی یہاں پر ہیں اور پریٹر میں پریٹر میں سنسیر منتری جی بھی یہاں پر بھی ہیں عزی مرون جی بھی ہیں ہمارا پریات ہونا چیز تینوں کا دہت کو بنتا ہے کہ جو لکھنوں میں بابا بابا صاحب ڈھیمراہ امبیلٹ کر جہاں ہم انتراز کی اندر بنانے جا رہے ہیں انکہ سمارک کا اندر بنانے جا رہے ہیں اور اسے تیاری کریے کہ اگلے آنے والے سمیں کے کارکرام ہمارے وہاں بنیں وہاں سے بابا صاحب ڈھیمراہ امبیلٹ کر جی بچار درشن پر سوڈ کرنے والے بچوں کو سکولرشپ دینے کی دیوستہ پرارمب ہو وہاں پہ کچھ اچھے کارکرام کارکرام رسناتما کارکرام اور انتراز سے لیبرری ویشتر لیبرری کے ستھاپنا کے کارکرام کو ہم وہاں پر افتح کر سکے یہ کارکرام وہاں پہ ہوتے وہاں پہ اس کو اندر بن کو وہاں پہ ہمیں بنانے کی تیاری بھی کرنے چاہیے جس سے بابا صاحب ڈھیمراہ امبیلٹ کر کے سپنوں کو سکار کرنے کے لئے پربھاوی اور پربھاوی دنشم آگے کارکر سکیں گے آپ سب کی پرتی میں اس اوسٹر پر اپنی شکام نائے دیتا ہوں اور امبیلٹ کر مہا سوا کے پدادی کاریوں کو ہردہ سے دھنے بات دیتا ہوں کہ دیپریت پرستیتیوں میں کاریوں کرتے ہوئے آج انہوں نے ایک اچھا سمان جنس افتان بنایا ہے آنے والے سنو میں یہ تو بہت سپنے کو ساکار کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے آج یہ پرستیتی ہم سب کو بتاتی ہیں آپ سب کی پرتی میں اس اوسٹر تامنائے دھنے بات جائے تب یہ آپ سن رہے تھے مکھے منتری یوگی آدیتینات کو جنہوں نے من سے سمبورن کرتے ہوئے دکٹر بابا صاحب امیجر کر کے کاریے کو یاد کیا انہیں بھاپور شردانشلی دھی انہیں مالیار ارپن کیا آپ اتارے کی آج دکٹر بابا صاحب امیجر کر کے جائے انتی پر کارکرم آئیو جن کیا گیا تھا جہاں پر مکھے منتری یوگی آدیتینات پہنچے اور انہوں نے ان کے کارے کو یاد کرتے ہوئے بودن کیا اور مالیار ارپن ہی کیا اور وہ ہی ان کو بھاپور شردانشلی بھی دھی تو فیلحال اس کارکرم میں ہمارے ساتھ بس اپنا ہی منتری شرم آپ سے لوگیں بدا نوشکار موسیقی موسیقی